ای پی جی پاٹشالہ میں آپ کا استقبال ہے میرے نام مظر حسین ہے میں اردو کا پروفیسر ہوں جوالاللہ نیری ایورسٹی میں ہم ابھی اردو ڈرامے کی روایت سے متعلق ایک سبق شروع کریں گے اس کلاس میں سنسکر ڈرامے کی وہ لوگ روایتیں ہیں جنہوں نے اردو ڈرامے کی بنیاد رکھی یا وہ محول تیار کیا جس نے اردو ڈرامے کے لیے زمین ہمار کی اس بار میں انہی کا تجزیہ کیا جائے گا انہی کے بارے میں گفتو کی جائے گی اس پیپر کا مقصد ہے اور اس میں خاص طور سے اس سبق کا مقصد ہے اور اس کا جو اسکوپ ہے ہم پہلے اس کے بارے میں گفتو کرنا چاہتے ہیں اردو ڈرامے کے آغاز و ارتقاء سے متعلق اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صنف عدب بھی دوسری اصناف عدب کی طرح مغرب کی دین ہے دوسری طرف ہمارے کچھ ناقدین اس پر مصیر ہیں کہ اردو ڈرامے کا پودا کسی بیرونی ملک سے نہیں لائے گیا بلکہ یہ بھی دوسری زبانوں میں اُبھرنے والی ڈرامے کی روایتوں کی طرح اسی دھرتی کی پیدا بار ہے اس کلاس میں ان دونوں رائوں کا جائزہ لیتے ہوئے صحیح صورتحال کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ ڈرامے کی جن لوگ روایتوں کو سنسکر ڈرامے کے زوال کی دین قرار دیا جاتا ہے کیا انہیں واقعی زوال کی دین قرار دیا جا سکتا ہے ایسا تو نہیں کہ وہ سنسکر ڈرامے کے ارتقاء کی ہی ایک منزل ہوں اردے کے اردو ڈرامے کی روایت سے مراد اردو ڈرامے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے کی وہ فضاء محولیاتی پس منظر اور صورتحال ہے جس نے اردو ڈرامے کے لیے زمین ہمار کی چنانچہ اس کلاس کا بنیادی مقصد ان روایتوں کی نشاندہی کرنا ہے جنہوں نے اردو ڈرامے کے آغاز کے لیے ایٹ گارے کا کام کیا اردو ڈرامے کے آغاز کے سلسلے میں ہمارے ناقدین میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک گروہ انہوں پر مشتمل ہے جو اردو ڈرامے کے آغاز کا سہرہ یورپ کے سر بانتے ہیں جن میں نامی اور بادشاہ حسین شامل ہیں اور ان کے نزدیک اردو زبان میں یہ پودا یورپ اور خصوصاً فرانس انگلستان یا پھر پرتگال سے حاصل کر کے لگایا گیا دوسرا گروہ ان حضرات پر مشتمل ہے جو پہلے گروہ کے اس خیال سے قطعی اتفاق نہیں کرتے ان میں مصورت الرزوی عدیب اور دوسرے لوگ شامل ہیں وہ اس بات پر مسئل ہیں کہ یورپی ڈرامے سے آشنا ہونے سے پہلے ہندوستانی ڈرامے کی اپنی بھی ایک مضبوط روایت تھی جو سنسکت سے شروع ہو کر پراکرتوں اور اب بھرنشوں سے ہوتی ہوئی انیسوی سری تک پہنچی تھی سنسکت ڈرامے کی قدیم روایت انیسوی سری تک پہنچتے پہنچتے چاہے زوال پذیر ہو چکی تھی اور اس کے اثرات اب محض کتابوں تک ہی محدود تھے پر اس کے زیرے سایا لوگ ڈرامے کی جن روایتوں نے پراکرتوں اور اب بھرنشوں میں فروغ پایا متعدد کمیوں اور بڑائیوں کے باوجود اب تک جاری تھی انیسوی سری صدی میں اردو ڈرامے نے جب اپنا سفر شروع کیا تو اس کے سامنے لوگ ڈرامے کی یہی روایتی تھی جن سے اس نے خوشچینی کر کے اپنے لئے راستہ بنایا اور اردو ڈرامے میں اور اردو ڈرامے کے باقاعدہ آغاز کے لئے زمین ہموار کی ان ناقدین کے نزدیک اردو ڈرامے نے انہی روایتوں سے تحریک پا کر اپنا سفر شروع کیا اس سنسلے میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب یوراہیم یوسف لکھتے ہیں اردو ڈرامے کو یہ انتیاز حاصل ہے کہ اس کا پودا کسی دوسرے ملک سے نہیں لیا گیا بلکہ اس نے ہندوستان ہی میں جنم لیا اور پھر یہاں کی آب و ہوا ہی میں پرورش پائی اگرچہ رام بابو سکسینہ اسے غیر ملکی پودا قرار دیتے ہیں لیکن اس ملک کا نام نہیں بتاتے جہاں سے یہ پودا لاکر لگایا گیا ہے سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اردو ڈرامے کی آغاز سے متعلق جو یہ کہا جاتا ہے کہ جب اردو ڈرامے کی پہلی اینٹ رکھی گئی تو اس سے بہت پہلے سنسکت کا کلاسکی ڈراما زوال پذیر ہو چکا تھا یہ صحیح نہیں سنسکت ڈرامے چاہے اس وقت تک کتابت تک ہی محدود ہو چکے ہو اس کے باوجود ان کے اثرات کے جدید نقوش دوسری روایتوں کی شکل میں موجود تھے ان کے بارے میں ضروری معلومات انیسی صدی کے پڑھے لکھے تب تک کو بھی حاصل تھے مثال کے طور پر فزان آزاد گزرشت تلک نہ ہو ایسا نہیں ہے کہ وہ عوام کے ذہنوں سے قطعی مہو ہو چکا ہو چنانچہ لوگ ڈرامے کی جن روایتوں نے فروغ پایا ان کے خون میں کسی نہ کسی حد تک اس کا کلاسکی روایت کے اثرات بھی موجود تھے جو اس کی شریانوں میں گردش کر رہے تھے اردو ڈرامے نے براہ راست سنسکت کے کلاسکی ڈرامے سے استفادہ نہ کیا ہو پر اس کی نئی صورتوں سے تو استفادہ کیا ہی ایک اسکولر اس سلسلے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ایک اسکولر اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار اس طرح کرتے ہیں اب اردو ڈرامے کی تاریخ پر نظر ڈالیے تو صاف نظر آئے گا کہ سنسکی ڈرامے کے زوال کے بعد کئی صدیوں تک صرف چھوٹے چھوٹے کھیل تماشے ہی گاؤں گاؤں اور قسمے قسمے کھیلے جاتے رہے جن کی اکثریت اکثر صورتوں میں یا تو نی مذہبی تھی یا پھر تفریحی اور روایتی قصوں سے متعلق تھے اسی اسکولر نے ہندوستانی ڈرامے کی ان روایتوں کے لیے ناٹک کی استلاح استعمال کی ہیں ان روایتوں سے مراد ان ابتدائی روایتوں جبکہ یورپ کے زیر اثر لکھے گئے کھیلوں کو وہ ڈراما کے نام سے منصوب کرتے ہیں سنسکی ڈرامے کی زوال کی کہانی بھابوتی سے شروع ہوتی ہے اس کی متعدد وجوہ تھی جن میں ایک بڑی وجہ سیاسی افراتفری تھی جس کی وجہ سے ڈرامے کی سرپرستی کرنے والے سارے سوتے خوش ہو گئے ڈرامے کی سرپرستی شاہی درباروں کی وجہ سے ہوتی تھی جب دربار ہی بکھر گئے تو ڈرامے کی سرپرستی کون کرتا چنانچہ بھابوتی نے درباروں کے بجائے مندروں کے سہنوں میں اپنے ڈرامے پیش کرنے شروع کی اور اس طرح سنسکی ڈراما کھیتوں کھلیانوں تک پہنچ کر نئی روایتوں کے فروغ کا ذریعہ بنا اوپر پیش کیے گئے دونوں گروہوں کے خیالات اپنی اپنی جگہ صحیح پر وہ پوری سچائی نہیں ہے اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اب تک دونوں گروہوں کے نظریات کے متعلق جو گفتگو ہی اس پہ اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو ڈرامے نے ہندوستانی ڈرامے کی لوک روایتوں سے ہی تحریک پا کر اپنا سفر شروع کیا واجد علی شاہ کی راہا کنیہ کا یہ قصہ اور امانت کی اندر صبح کے تجزیے سے اسی خیال کو تقویت ملتی ہے پر یہ بھی سچائی ہے کہ اردو ڈرامے نے لوک روایتوں سے آغاز کر کے فوراں ہی اپنا رخ یورپی روایتوں کی طرف موڑ لیا اور وہاں سے سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی جو اسے عالمی روایت کا حصہ بننے میں معاونت کر سکتا تھا درباروں کی سرپرستی سے محروم ہو جانے کی وجہ سے ایک بڑا نقطان یہ ہوا کہ فکری اعتبار سے ڈرامے میں جو بالیدگی یا بلندی تھی عوامی سطح پر آنے سے وہ باقی نہ نہیں وہ بہت حد تک ابتدال کا شکار ہو گیا عوامی سطح پر آنے کی وجہ سے ڈرامے میں جو عمومیت پیدا ہوئی اسے زوال کا نام دیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے جس پر کسی اور وقت نظر ڈالی جائے گی سردست یہ جان لینا کافی ہے کہ عوامی سطح پر آنے کے بعد فنی و لسانی اعتبار سے اس میں وہ شکوح باقی نہ رہا جس کو کلاسکی سنسکت ڈرامے کا طرح امتیاز سمجھا جاتا تھا چنانچہ سنسکت کے کلاسکی ڈراموں کے بعد جب پراکرتوں اور اب بھرنشوں کا دور آیا تو معاشرے کی بگڑی حالت نے ڈراموں کو بھی متاثر کیا اور اس میں بھی وہ ابتضال در آیا دو سماج کے رگ و پہ میں سرائط کر چکا تھا دستی صدی اسوی میں سنسکی ڈرامے کے زوال کے بعد پانچ سو ورس کے عہد کو اگرچہ ڈرامے کا دور تاریخ قرار دیا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی دور نئی روایتوں کے ارتقاء کا بھی زمانہ ہے اس دور میں لوگ ڈرامے کی جو شکلیں اس درامے میں اس دور میں لوگ ڈرامے کی جو شکلیں ابری انہیں یوں پیش کیا جا سکتا ہے اسی زمانے میں چرن کے نام سے ایک نیا طبقہ ابرہ جس نے نٹی کے نام سے لوگ رقص ڈرامے کی اس قسم کو پڑوان چڑھایا جس میں نسوانی کردار بھی ہوا کرتے تھے لوگ ڈرامے کی اس روایت کو بہت شہرت نصیب ہوئی جس کی وجہ سے رایاؤں نے بھی اس کی سرپرستی کی بکتی کی تحریک جو اس زمانے میں زور و شور سے چل رہی تھی اس کی وجہ سے لوگ ڈرامے کی اس قسم کو مزید تقویت ملی اس کے زیر اثر اس دور میں سیکڑوں مندر تعمیر کیے گئے جن سے نئی دیوداسی کے جن سے نٹی دیوداسی کے نام سے منسلک ہو گئی بکتی کی تحریک کے زیر اثر ہی آندھرا پردیش کرناٹک اور مہاراشت میں ہری قطہ یا کیرتن نے جنم لیا جو لوگ ڈرامے کی دوسری روایتوں سے بلکل مختلف تھی اسے ایک طرح سے انفرادی پیش کش کا نام دیا جا سکتا ہے یعنی اسے ایک ہی کردار پیش کرتا تھا جس کو قطعہ وچک کہتے تھے اس کا اسلوب بیانیاں ہوا کرتا تھا لیکن مشکل اس وقت آتی تھی جب قطعہ کے بیچ میں مقالمے بھی آجاتے تھے ایسی صورت میں قطعہ سنانے والا دو افراد کو اس مقصد کے لیے اپنے قریب کھڑے کر دیتا جو ان مقالموں کو ادھاکاری کے ساتھ پیش کرتے تھے ابتدا میں ان قطعوں کا موضوع کرشن لیلا ہی ہوا کرتا تھا لیکن بعد میں اس میں وسط پیدا کرتے ہوئے رمائن اور مہا بھارت سے اخذ کردہ قصوں کو بھی شامل کر لیا گیا لوگ ڈرامے کی ایک اور قسم بھگت کہلاتی تھی اس کا آغاز واللہ آچار نے کچھ لڑکوں پہ تھے یعنی ابتدا میں تو ان ڈراموں کی نویت مذہبی تھی لیکن بعد میں اس میں بھی اس طرح پیدا کر کے ہر طرح کے موضوعات کو پیش کرنا شروع کر دیا گیا اس لوگ ڈرامے کو اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ کئی منڈلیاں وجود میں آ کر ان ڈراموں کو پیش کرنے لگیں یہ لوگ ڈرامے بھی کھیت کھلیانوں یا مندروں میں آردی شامیانیں اور پردے لگا کر پیش کیے جاتے رہے بعض جگہ تو پردے بھی نہ ہوتے تھے اس کی مقبولیت کی بڑی وجہ بھی رخص و موسیقی ہی تھی لوگ دھنوں کے استعمال نے ان کی شہرت کو چار چاند لگا ہے موسیقی کی وجہ سے ان ڈراموں کو سانگیت بھی کہا جاتا تھا جہاں تک سازوں کا تعلق ہے لوگ ڈرامے کی اس قسم میں دھولک سارنگی اور ہارمونیم کا زیادہ استعمال کیا جاتا تھا اس میں سنسکیٹ ڈرامے کے سوتردھار یعنی اردو میں اس کو ہم راوی کہہ سکتے ہیں کی طرح ایک کردار رنگا کے نام سے وہی کام کرتا نظر آتا تھا جو راوی یا سوتردھار سے مخصوص ہے کرداروں کے لباس بہت سادھ کرداروں کا لباس بہت سادھا ہوتا تھا امتیاز کے لیے رایہ کے سر پر تاج اور سپاہی کے سر پر پگڑی رکھ دی جاتی تھی اگر کہیں کوئی راکشش وغیرہ ہوتا تو اس کا مح سرخ رنگ سے پودھ دیا جاتا اس ڈرامے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے گانا گیا جاتا تھا گنیش کی پویا کی جاتی تھی لوگ ڈرامے کی یہ روایت اگرچہ ابھی تک زندہ ہے پر اب اس میں بہت کچھ بدل گیا ہے پہلے کہ اس میں اردو زبان استعمال کی جاتی تھی اب اس کی جگہ برج بھاشا نے لے لی ہے لوگ ڈرامے کی اس روایت کا ایک دوسرا روپ بھی تھا جس کو راس لیلہ کہا جاتا تھا ورندہ بن ڈرامے کی اس قسم کا خاص مرکز بنا کیونکہ وہاں گروہوں کے کئی آشرا موجود تھے جہاں ان لیلہوں کو خوب کھیلا جاتا تھا بھگت اور راس لیلہ میں فرق صرف اتنا تھا کہ اول نے لوگ دھرمی راستہ اپنایا جبکہ دوم نے ناٹہ دھرمی اسلوب اپنایا بھگت در حقیقت لوگ ناٹہ کی ایک قسم تھی جبکہ راس لیلہ خاص مذہبی درامہ تھا جس میں کرشن کی کرشما سازیوں کو پیش کیا جاتا تھا بنگال میں ڈرامے کی لوگ روایت کی ایک قسم جاترہ کے نام سے پروان چڑھیں اس کو بھی تقویت بھگتی تحریک سے ہی ملی چیتنیا نے بھگتی تحریک کے فروغ کو تقویت دینے کے لیے جاترہ کو استعمال کیا اس کی بنیاد بھی رقص و موسقی پر رکھی گئی تھی جس میں ضرورت کے مطابق مقالمے بھی ہوتے تھے جو بھگتی تحریک کی تائید یا تردید نہ ہوا کرتے تھے بڑی بڑی بحثیں ہوتی تھی لیکن بعد میں قطر بیعوت کر کے انہیں متوازن پناہ دیا گیا آزادی کے بعد لوک ناٹک کی اس قسم کو بہت فروغ ملا ایک اسکالر نے عوض اور اس کے قرب و جوار میں پہنچنے والی کچھ اور روایتوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کی تفصیلات حسب زیل رام لیلا مثال کے طور پر اس عنوان کے تحت سدیوں سے گاؤ گاؤ قسمے قسمے بھگوان رام کے کردار سے متعلق روایتوں کو رامائن سے اخذ کر کے پیش کیا جاتا رہا ہے یہ کھیل عام طور پر دسہرے کے زمانے میں کھیلے جاتے ہیں ابتدا میں یہ کسی بھی کھلی جگہ میں کھیلے جاتے تھے کسی امارت مڈوے یا اسٹیج کی ضرورت نہ ہوتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بڑے قسموں اور شہروں میں اب ان کے لیے نہ صرف جگہیں مخصوص کر دی گئی ہیں بلکہ پیشکش کے لیے جدید طرز کے مڈوے یا تھیٹر بھی تعمیل کر دیے گئے ہیں جہاں رام لیلا تواز تر کے ساتھ دسہرے کے ایام میں کھیلی جاتی ہے اس میں گانے اور موسقی کا بھی خوب استعمال ہوتا ہے راس لیلا اس لوک ناٹر کا تعلق کرشن کی لیلاوں اور گوپیوں اور رادہ سے ہے اس میں حلقے کے ناچ کے ساتھ ساتھ کرشن کے حالات زندگی کی نقلے میں شامل ہے یعنی اس رقص کے دو حصے ہیں ایک وہ جس میں کرشن گوپیوں کے حلقے میں ناچتے ہیں دوسرا وہ جس میں کرشن کی کرشمہ سازیوں کو عشق کیا جاتا ہے یہ ڈرامے جنمہ اشتمی کے موقع پر ہندوستان کے اکثر قسموں شہروں اور دہاتوں میں کھلے جاتے ہیں اس موقع پر لوگ چھوٹی چھوٹی منڈلیا بنا لیتے ہیں اور جگہ جگہ یہ ڈرامے کھلے جاتے ہیں ان منڈلیوں سے وابستہ عدکاروں کو رہس دھاری کہا جاتا ہے رہس کی ایک اور جہد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب محمد اسلام قریشی فرماتے ہیں سنسکریت میں رہس کے عام معنی تنہائی گوشہ نشینی رازداری خلوت گزینی اور جنسی اختلاعات وغیرہ کے ہیں لیکن یہ لغز استلاحاً کرشن اور گوپیوں کے سنگیت ناچ یا ڈرامائی پیشکش کے لیے بھی مستمل رہا ہے رہس اصل میں راس ہے جو سری کرشن کی لیلاؤں میں سے ایک ہے شریمت بھاگوت اور وشدو پران میں راس لیلہ کا تفصیل سے بیان ہوا ہے ان بیانات سے راس منڈل کا جو تصور بالعموم سمجھا جاتا ہے وہ ایک حلقے کا ناچ ہے جس میں ہر گوپی ایک کرشن اپنے پہلو میں لیے ہوتی ہے اور حلقے کے درمیان میں ایک کرشن کھڑے بانسوری بجاتے ہیں اور رادہ ان کے سامنے ناچ دی ہے ہندووں میں راس لیلہ کو ایک مذہبی تقدس حاصل رہا ہے سنگھا سنبتیسی کے بیان کے مطابق راجہ بکرماجیت نے راس منڈل کے پردھان کو پیش کرنے کی آگیا دی تھی اور حس اور رہس کے اس جلسے میں شرکت کے لیے مختلف ملکوں کے راجاؤں پنڈیتوں جوگیوں اور دیوتاؤں کو بلایا گیا تھا اور اس مقصد اور عظیم الشان مجلس میں راس لیلہ کھیلی گئی تھی لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ راس لیلہ میں پیش کردہ بے نفس اور پاکیزہ محبت اپنی بلندیوں سے پستی کی طرف اترتی چلی گئی اور محض خواہش پرستی اور بلہفسی تک محروم ہو کر رہ گئی راس کھیلتے اور تفریح کرتے ہوئے یقائق غائب ہو جانا گوپیوں کا محبوب کی تلاش میں سرگردہ پھرنا اور درختوں اور ان سے لپٹی بیلوں سے ان کا پتہ پوچھنا کرشن کی یاد میں محب ہو کر ان کے کارناموں کی نقلیں کرنا اور پھر یقائق کرشن کا نمودار ہو جانا اور گوپیوں کا فرط مسر میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کرشن کے گرد گھیرہ بنا لینا اور گوپیوں اور کرشن کا اس حلقے میں ناچنے اور گانے لگنا ایسی روایات ہیں جن سے راست لینا میں کرشن اور گوپیوں کے حلقے کے ناچ کے ساتھ کرشن کے واقعات زندگی کی نقلے میں شامل ہیں نقالی ایک عالمی فن ہے جس کی قدیم روایت حلق ملک ہر زبان ہر عدم میں کسی نے کسی صورت میں ملتی ہے ہندوستان میں بھی یہ فن قدیم زبانے سے ہی مختلف صورتوں میں اظہار پاتا رہا ہے یہاں ڈومنیا اور بھانڈ نقلوں کو صدیوں سے پیش کرتے چلے آئے شادی بیعہ کے موقع پر ڈومنیا مردوں کا بحروب بھر کر عورتوں کی محفلوں میں نقلے پیش کرتی ہیں اور بھانڈ یہی کام مردوں کی محفلوں میں انجام دیتے ہیں یعنی باقاعدہ اداکاری کے جوہر بھی دکھاتے یہ نقلیں کبھی کبھی جاتی ہے اس کا مقصد ہسنا ہسانا ہوتا ہے نقالوں کی طرح ہجروں کے بھی گروہ ہوا کرتے ہیں جو ناچگانوں کے علاوہ نقلوں بحروب بھی اختیار کرتے ہیں ان کی نقلوں کا مقصد بھی تفنن طبق سامان فراہم کرنا ہوتا تھا یہ بھی نقلوں کے ذریعے خوش طبعی کے سامان فراہم کرتے تھے طرح طرح کے روپ اختیار کرنا اور ہسنا ہسانا ان کا مقصد ہوا کرتا تھا نقلیں دکھانے کے لیے انہیں کسی اسیج کی ضرورت نہ ہوتی تھی کسی بھی اونسی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ اپنے کرتب دکھانا شروع کر دیتے تھے لب و لہجے کو کردار کی ضرورت کے مطابق ڈھال لیتے تھے بہروپیے عام لوگوں اور شاہی محفلوں میں بہروپ بھرتے بہروپیے کا کام صرف بھیس بدلنا ہوتا کسی واقعے کو پیش کرنا نہیں ہوتا بھیس بدلنے میں وہ ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ لباس چہرہ وضع قطع چال ڈھال بلکہ آواز تک بھی اس کی بنا لیتے ہیں ان کو ترہ ترہ کے روپ بھر کر نقل کو ہو بہو اصل صورت کے مطابق کر دکھانے میں بڑا کمال حاصل ہوتا ہے یہ فن ہندوستان میں مدتوں سے چلا آرہا ہے اور آج بھی جگہ جگہ بہروپیوں کا بھیس بدل کر اس فن کا مظاہرہ کرنا عام ہے ملہ عبدالقادر بدائیونی نے منتخب التواریخ میں ہمایو بادشاہ کے دربار میں مقلد شینی کار متھے خان کے بہروپ کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے جس میں اس نے ایک شخص کی صورت بنائی تھی جو کتے کے کٹنے سے پاگل واجد علی شاہ نے محفل خانہ شاہی میں ایک بہروپیہ کا بیان کیا ہے جو خود ان کی ایمہ سے خون آلود لباس میں ملبوس ننگی تلوار سوٹے ہوئے ان پر حملہ آور ہوتا ہے واجد علی شاہ کے مساحب اسے واقعی ایک قاتل سمجھ کر اس پر جھپڑتے اور قریب ہوتا ہے کہ وہ اس کا سرطن سے جدا کر دیں وہ بہروپیہ فریاد کرتا ہے کہ میں بہروپیہ ہوں اور تب اس کی جان بخشی ہوتی ہے اب جو ہم نے اس کلاس میں جتنی گفتگو کی اس کا خلاصہ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو خلاصے کے طور پہ ہم چند باتیں اردو ڈرامے کی روایت سے براد ان محرکات کا جائزہ لینا ہے جنہوں نے اردو ڈرامے کی زمین ہمار کی یعنی اردو ڈرامے کے آغاز سے پہلے کہ وہ اناثر جو اگر موجود نہ ہوتے تو اردو ڈرامے کا جن نہ ہوتا ہمارے ناقدین میں ایک گروہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس کا آغاز یوروپی اثرات کے تحت ہوا دوسرے گروہ وہ لوگ شامل ہیں جو اردو ڈرامے کو ہندوستانی سرزمین کی ہی پیداوار تصور کرتے ہیں اسے ایک طرح سے قدیم سنسکت ڈرامے کی ہی ارتکائی صورت قرار دیتے ہیں اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یوروپی ڈرامے سے متعرف ہونے سے پہلے ہندوستانی ڈرامے کی اپنی بھی ایک مضبوط روایت موجود تھی جو سنسکت سے شروع ہو کر پراکرتوں اور ابرنشوں سے ہوتی ہوئی انیسی صدی تک پہنچی تھی اس روایت کو چاہیے چاہے سنسکت کی زوال شدہ روایت ہی کہ انہا قرار دیا جائے پر وہ تھی ضرور عوام اور وہ تھی ضرور اور عوام کو تفریقہ سامان فراہم کرتی تھی انیسی صدی میں اردو ڈرامے نے جب اپنا سفر شروع کیا تو اس نے اسی مفتظل روایت سے خوشہ چینی کر کے اپنے لئے زمین ہوار کی واجد علی شاہ کا ڈراما رادہ کنہیہ کا ایک قصہ اور امانت کی اندر صبح اسی روایت کی پیداوار تھے اس زوال شدہ روایت نے انفیس صدی تک آتے آتے لوگ ڈرامے کی جو شکلیں اختیار کی اور جنہوں نے اردو ڈرامے کے آغاز کے لئے بنیادی کردار ادا کیا اس باب میں ان کا فردن فردن ذکر کیا گیا اس کے نام ہیں نٹی حریقتہ بھگت یا سانگیت جاترہ رام لیلا راس لیلا بھنڈیتی یا نقالی اور بہروپیہ شکریہ موسیقی